بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کا برپورتری کس اندیائی کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر ٹین اور اس کا آج ہم پانچوں پارٹ سٹیڈی کریں گے اور یہ ڈیل کرتا ہے ایجنڈ ڈیوٹی ٹو پرنسپال یعنی کہ ایجنڈ کے فرائز جو مالک کے حق میں اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ دو سو گیارہ سے لے کر دو سو اکیس تک ہیں تو دوستو ٹاپک پانی سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے بھی حسنہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر اب یہ کانٹریکٹ اف ایجنسی کے اندر یہ کچھ لوازمات ہوتی ہیں کچھ طریقہ کار ہیں کچھ حقوق اور فرائز ہیں کچھ شرائط ہیں جو کانٹریکٹ ایک بنانے والوں نے اس سیکشن ان اس چیپٹر کے اندر اس ٹاپک کے اندر انہوں نے دی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جب مالک اور پرنسپال یا مالک کے درمیان اور ایجنسی کے درمیان جب کانٹریکٹ اف ایجنسی یا ان دونوں کے درمیان مالک اور ایجنس کا مہاہدہ آپس میں تیع ہوتا ہے جس میں مالک جو ہے وہ کسی ایجنس کو اپنے کسی کاروبار کے اندر اپنی مدد کے لیے اپنی احانت کے لیے مقرر کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتا ہے تو اس کے اندر جو ایجنس ہوتا ہے اس ایجنس کے کیا حقوق اور فرائز ہوتی ہیں اس کی کیا ریسپانسو بیلٹیز ہیں اس کے کیا ڈیوٹیز ہیں اس کے حقوق کے ہیں اس کی فرائز کی ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کی ہیں تو دوستو سیکشن سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن دو سو گیارہ ہے اب سیکشن دو سو گیارہ کیا کہتی ہے سیکشن دو سو گیارہ کہتی ہے کہ ایجنس ڈیوٹی ان کنڈکٹنگ پرنسپل بیزنس جب پرنسپل اور ایجنس کے درمیان معاہدہ سائن ہو گیا مالک نے ایجنس کو اپنے کاروبار کے اوپر بٹھا دیا تو اب یہ ایجنٹ جو ہے یہ جو سیلزمین ہوتا ہے ایجنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک کے کاروبار کو ایسے چلائے جیسا کہ مالک نے اس کو حکم صادر کیا جیسے اس کو ہدایات دیں جیسے اس کو ڈائریکشن دیں اور اس کو پابند کیا کہ بھائی آپ نے میرا یہ کاروبار ہے اس کو اس طریقے کے مطابق چلانا ہے تو وہ ایجنٹ پابند ہے اس مالک کے کاروبار کو اس طریقے کے مطابق چلائے اگر مالک نے کوئی ہدایات نہیں دیں تو پھر اس ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس علاقے کے اندر اس سوسائیٹی کے اندر اس معاشرے کے اندر کہ جس طرح کا رواج ہے جو کام مالک کر رہا ہے اور جس طرح اس کام کرنے کا رواج ہے تو پھر اس ایجنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس کام کو ہدایات کی عدم موجود کی کے اندر اس رواج کے مطابق ان کو پروان چڑھائے جس جو اس علاقے کے اندر مروعج ہے اور اگر وہ مالک کی ہدایات کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو ویلنگوڈ اگر وہ رواج کے مطابق وہ کام کرتا ہے تو ویلنگوڈ اگر مالک کے ہدایات کی عدم موجود کی کے اندر اور یم یا رواج عدم موجود کی کے اندر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کاروبار کے اندر نقصان کا باعث ہوتا ہے تو پھر وہ کاروبار کا نقصان وہ پورا کرنے کا ذمہ دار ہوگا اگر وہ مالک نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کی برقس کام کرتا ہے تو پھر بھی وہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا اگر وہ رواج کے برقس کو ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے پاس سے تو اس کے اندر کاروبار کی حکم نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی مالک کو نقصان پورا کر کے دینے کا پپند ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو بارہ اب سیکشن دو سو بارہ کیا کہتی ہے سیکشن دو سو بارہ کہتی ہے سکل اینڈ ڈیلیجنس ریکوائیڈ فرم ایجنڈ اب ایجنڈ کے لیے انہوں نے اس کانٹریکٹ بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ مالک اور ایجنڈ کے درمیان جب ایجنسی کا معاہدہ آپ اس میں محتیق کر رہتی ہیں تو اب ایجنڈ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مطلوبہ استداد و کام کرنے کی اس کے پاس علم ہو اس کے پاس شعور ہو اس کے پاس قبلیت ہو اور جو ہدایت کے مطابق کام کر سکے یا رواج کے مطابق کام کر سکے اور وہ بندے کو وہ بھالغ ہونا چاہیے باشعور ہونا چاہیے اس بندے کو ساؤنڈ مائن ہونا چاہیے وہ حالات کو کنٹرول کر سکتا ہو وہ حالات کو سمجھ سکتا ہو وہ معاملے کی نزاقت کو سنگینیوں کو سمجھ سکتا ہو اس کے اندر ایبیلیٹی اس کے اندر کیبیلیٹی ہو کام کرنے کی اگر ایبیلیٹی اور کبیلیٹی کی ادم موجود کی کے اندر اس کی بہوکوفی کے وجہ سے اس کی ناتجربہ کاری کے وجہ سے اگر کوئی مالک کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص جو اجنڈ ہے مجزمہ دار ہے مالک کو نقصان پورا کرنے کا اگر اگر کوئی خدا نہ فاستہ اگر وہ اپنی پوری قابلیت اپنی استداد استعمال کرتا ہے وہ پوری حانسٹی کے ساتھ اپنے پوری تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ٹھرائی جا سکتا اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو تیرہ سیکشن دو سو تیرہ یہ ہے کہ ایجنڈز ایکاؤنٹ اب ایجنڈ کا بنیادی ذمہ دار یہ ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے مالک نے یا اس کے پرنسپال نے اس کو پابند کیا ہے کہ بھائی تم میرے کاروبار کے اوپر بیٹھتا ہے میرے ٹھئیے کے اوپر بیٹھتا ہے تم نے صرف یہ کام کرنا ہے اور مالک جب جائے گا جب اس کا دل کرے گا تو وہ اپنے ایجنڈ کو اپنے ملازم کو اپنے وہ جو کارندہ ہوتا ہے اس کو جو کاروبار جس کے اوپر اس نے اس کو بٹھایا ہے اس کے بابت اس سے وہ حساب کتاب لے سکتا ہے یا تو اس میں دو تین باتیں ہیں یا تو اصل مالک خود اسے وہ اپنے ایجنڈ سے حساب کتاب لے سکتا ہے کاروبار کے بارے میں یا پرنسپال کا کوئی بندہ جو اس نے اوپر مقرر کیا ہے وہ لے سکتا ہے حساب کتاب یا پرنسپال نے کوئی آڈیٹر مقرر کیا ہے وہ حساب کتاب لے سکتا ہے یا وہ مالک کا جو کوئی قلوز ریلیٹیو ہے بچہ ہے بیوی ہے جس کو مالک نے ایتھورائز کیا ہے وہ بندہ اس ایجنٹ سے حساب کتاب لے سکتا ہے اور وہ بندہ حساب کتاب لے سکتا ہے کہ جو جائدات کا مالک ہے جس کی قبضے میں جو انٹائٹل ہے جو اونر ہے وہ بندہ ایجنٹ سے حساب کتاب لے سکتا ہے کاروبار کے بزنس کاروبار کے بارے میں بزنس کے بارے میں انکم کے بارے میں ایکسپینس کے بارے میں ڈیلیوری کے بارے میں پرچیس کے بارے میں جو حساب کتاب مالک لینا چاہے وہ اپنے کارندے سے اپنے اجنٹ سے وہ حساب دے سکتا ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس رائٹ ہے سیکشن دو سو تیرہ کے تیرے اور جو اجنٹ ہے پھر وہ جواب دینے کا پابان ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چودہ اب سیکشن دو سو چودہ کہتی ہے کہ اجنٹس ڈیوٹی ٹو کومنیکیٹ ویڈ پرنسپل اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجنٹ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سے اپنے مالک سے کاروباری معاملات کے اندر اس سے رابطے میں رہے اس کو جتنے بھی اس کے وہ امور روزانہ کے جو امور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو اعتماد ملے اس کو بتائے اس کو کومنیکیٹ کرے کاروبار کے اندر جو نفع ہوئے اس کے بارے میں اس کو بتائے جو اس کے اندر نقصان ہوئے اس کے بابت بتائے اس نے جو سیل کی اس کے بابت بتائے جو پرچیس کی اس کے بابت بتائے اس نے جو نیا معاہدہ سیٹل کیا اس کے بارے میں اپنے مالک کو آگاہ کرے کے بھائی اس کے کہے کہ سر میں نے یہ معاہدہ کیا ہے اپنے پرنسپل کو کہے اپنے مالک کو کہے کہ سر میں نے یہ کام کیا اور وہ اپنے تمام معاملات کی اپنے تمام افعال کی جتنے اُس سے وہ جو نفع نقصان ہوتا ہے وہ سارے کے سارا اپنے مالک کی گوشت گزار کرے اپنے مالک کو بتائے یہ اس کی ڈیوڈی ہے یہ اس کی رسپانسبلیٹی ہے اگر وہ آن ایسٹ ہے تو وہ اپنے مالک کو بتائے گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اجنڈ کا یہ فرض بنتا ہے کہ بوقت ضرور یا کسی دشواری کے بعد مالک سے رابطہ کرے اور اس سلسلے میں پوری کوشش کرے کہ وہ نقصان نہ ہو جب مالک کا فرض ہے کہ ایسی اطلاع جب اس کو اپنے نوکر کی جانب سے اپنے اجنڈ کی جانب سے اپنے سیلزمین کی جانب سے اگر اس کو ملتی ہے تو اس کو وہ ہدایات دی اس کو ضروری ڈائریکشن دے کہ بھائی آپ نے اب یہ کام ہو گیا تو یہ کام کرو اب اس کے اندر یہ طریقہ اختیار کرو اب اس کے اندر یہ طریقہ اختیار کرو اب فلاں بندے سے رابطہ کرو یہ کام کرو جو بھی اس کے بابت ہدایات ہوں گی پھر وہ مالک جو ہے وہ اپنے نوکر کو دے گا اور وہ پاوان گے اپنے وہ جو ایجنٹ ہے اس کو کومنیکیٹ کا جواب دینے کا اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک مالک نے اپنی ایجنٹ کو اپنے کام کے اوپر بٹھا رکھا ہے اب اس نے اپنے ایجنٹ کو کہہ دیا مالک نے کہ بھائی آپ نے یہ چیز اتنے ریٹ پر بیچنی ہے یہ اتنے ریٹ پر بیچنی ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ سیل کرنی ہے یہ پرچیز کرنی ہے اب وہ ہر سیل پرچیز اگر مالک کو نہیں بتا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو روٹین کے اندر کام چلنے ہیں اور مالک کی اندر اس کے اندر اجازت نہیں لیتا تو کوئی بتلا نہیں ہے اگر کوئی exceptional case ہو جاتا ہے کوئی اس کے اندر دشواری پیش آ جاتی ہے کوئی نفن اپسان ہو جاتا ہے کوئی بندہ آکے لڑ پڑتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے اجانٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک کو confidence کے اندر لے اس کو بتائیں اس کے بعد آ جاتی ہے section 215 اب section 215 کے اندر یہ ہے کہ principals write when agents deals on his own account in business of agency without principal consent اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب کوئی اجانٹ اپنے مالک سے باہر ہو کر اس کے ٹھیے پہ بیٹھا ہو ہے اس کے کاروبار کے اوپر بیٹھا ہو ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے لیکن دوکدہی سے چکر سے فراد سے اور مالک سے چھپا کر اور مالک کو سائیڈ لائن کر کے مالک سے باہر ہو کر مالک کی اجازت کے بغیر اگر کوئی معاملہ کر دیتا ہے اگر کوئی agreement کر دیتا ہے اپنے ذاتی مفات کے لیے اور وہ مالک کی notice کے اندر آ جاتا ہے تو پھر مالک اگر اس کی منظوری دیتا ہے تو ویل انگوٹ اگر نہیں دیتا تو پھر وہ جو اجانٹ ہے بائی فورس اپنے مالک سے اس معاہدے کی منظوری نہیں لے سکتا اس میں صاف سی بات یہ ایک بات اس میں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی انہوں نے چیز بتائی ہے کہ اگر اجانٹ مالک کی اجازت کے بغیر یا مالک سے باہر ہو کر مالک کے ٹھئے کے اوپر بیٹھ کر مالک کے کاروبار کے اوپر بیٹھ کر اور اپنے ذاتی مفات کے لیے کوئی معاہدہ وہ کسی تیسرے بندہ کے ساتھ کرتا ہے تو اگر مالک کے notice کے اندر آ جاتا ہے تو پھر مالک جو ہے اس کی منظوری دے یا نہیں دے یہ مالک کے اوپر depend کرتا ہے اگر وہ مالک اس کی منظوری دیتا ہے تو پھر اجانٹ responsible نہیں ہے اگر مالک منظوری نہیں دیتا تو پھر اجانٹ اس کو منظوری دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 216 section 216 یہ ہے کہ principal right to benefit gained by agent dealing on his own account in business of agency اب اس کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 215 کے اندر کہ اجانٹ کا کام اجانٹ یہ ہوتا ہے وہ مالک کے ٹھئیے کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی کاروبار کی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے کاروبار کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ مالک کے نفع نقصان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے مالک کے لیے sale purchase کر رہا ہوتا ہے تو 215 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ مالک سے باہر ہو کر مالک کی اجازہ رضا مندی کے بغیر مالک کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی مفعات کے لیے کسی تیسے بندے سے مالک کو side کے کر کے مالک کو وہ وہ کھڑے لائن لگا کے اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو مالک کی مرضی ہے اگر اس کے نوٹس کے اندر آ گیا اس کی مرضی ہے اس کو منظور کریں اس کی مرضی ہے اس کو reject کریں اگر اگر مالک سمجھتا ہے اس میں پھر انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ اگر مالک جو ہے اگر اس اجازت نے وہ موائدہ کر لیا مالک سے باہر ہو کر مالک کے نوٹس کے اندر آ گیا تو اگر یہ اجازت چاہتا ہے کہ آپ اس کے مالک منظوری دے دے تو اگر نوکر جو ہے یہ اجازت جو ہے اگر مالک کو اس کی نفع کے اندر اس کو شریک بنائے تو پھر مالک اس کی منظوری دے سکتا ہے تو پھر مالک اس کے اندر وہ نفع کا انٹائٹل ہوتا ہے اگر وہ اس کی وہ سمجھتا ہے یہ اجازت ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایجنٹ جو ہے مالک کی اطلاع کے بغیر ایجنسی کے کاروبار میں مالک کے بجائے اپنے لئے کوئی معاملہ کرتا ہے تو مالک اس کے نفع کے اندر نفع کے بارے میں جو اس معاملہ کے اندر ہوتا ہے قرآن وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی میرا پروپٹ مجھے دو وہ اس سے لے سکتا ہے بھائی فورس لے سکتا ہے اگر ان کے درمیان کرنگی یا ایجنسی کا معاہدہ ہوا ٹھہرا ہے تو پھر مالک اس سے بھائی کوٹ بھی لے سکتا ہے بھائی فورس بھی لے سکتا ہے اور ایجنٹ جو ہے اس معاہدے کے منظوری اپنے مالک سے بھائی فورس نہیں لے سکتا تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکشن ہے یہ اس صورت میں اطلاع ہوتی ہے جب یہ جو ایجنٹ ہے یہ اپنی ذاتی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذاتی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جب کوئی معاملہ تیہ کرتا ہے مالک سے بھائی روکر یا مالک اجازت کے بغیر اس کی رجع مندی کے بغیر تو اس میں اگر وہ مالک کے مفاد کا خیال نہیں رکھتا تو مالک اس کے معاہدے کے اگر منظوری نہیں دیتا تو بھائی فورس نہیں لے سکتا اور مالک دوسری طرف اس سے اگر نفع حاصل ہوتا ہے تو بھائی فورس اس سے لے سکتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن دو سو سترہ اب سیکشن دو سو سترہ کہتی ہے کہ ایجنٹس رائٹ آف ریٹیننگ آوٹ آف سم ریسیب آن پرنسپل ایکاؤنٹ اب انہوں نے یہ جو ایجنٹ ہے اس کے اندر ایک رائٹ جو ہے وہ ڈسکاس کی ہے کانٹریکٹ بنانے والوں نے دو سو سترہ کے اندر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایجنٹ جب مالک کے کربار کو بسات دینے کے لیے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اس کو مارکٹنگ کرنے کے لیے یا اس کو انکریز کرنے کے لیے یا اس کو ترقی دینے کے لیے جب وہ اپنے پاس سے رقم خرج کرتا ہے یا کوئی رقم خرج کرتا ہے یا کوئی وہ اپنی ڈیوٹی سے علاوہ یا ہٹ کر کوئی ایسا ایڈ کرتا ہے جس سے مالک کو نفع ہوتا ہے تو مالک سے وہ اگر وہ بات کرتا ہے مالک اس کو اس کی جو رقم ہے جو اس نے اپنے پاس سے دی یا اس کی کسی ایڈ کی مزدوری بنتی ہے اگر مالک اس کو دے دیتا ہے تو اگر مالک اس کو وہ پیسے نہیں دیتا جو اس نے ایکسٹر آرڈینری برداشت کی ہیں وہ کاروبار کی مرکٹنگ کے لیے اس نے برداشت کی ہیں کاروبار کی ترقی کے لیے جو اپنی جیب سے اس نے خرج کی ہیں یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جسمانی کام کیا ہے یا فیزیکلی کیا ہے یا تحریری کیا ہے یہ جو بھی کیا ہے جس سے کاروبار کے اندر وہ ستائی ہے اور وہ مالک سے عجرت کا حق دار ہے اگر مالک اس کو دے دیتا ہے تو اگر وہ نہیں دیتا تو یہ جو ایجنٹ ہے یا اگر مالک کے کاروبار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی رضا مندی سے بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے گیونٹ ٹیک کرتا ہے اس کے لئے سین پرچیز کرتا ہے اس کے لئے وہ لوگوں سے تیسرے بندے سے پیسے وصول کرتا ہے اور مالک کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتا ہے تو پھر وہ جو رقم اس نے لوگوں سے وصول کی ہوتی ہے مالک کے نام پر اگر اس میں سے وہ اپنا حصہ جو اس کا وہ بنتا ہے اجرت بنتی ہے یا جو اس نے مارکٹنگ کے اوپر خرج کی ہیں یا اس نے کاروبار کی ترقی کے لئے اپنی جیب سے خرج کیا اگر وہ ان سے ڈیڈاکٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کاٹ سکتا ہے لیکن کاٹنے کے بعد اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ مالک کو انفارم بھی کرے تو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو اٹھارہ اب سیکشن دو سو اٹھارہ کیا کہتی ہے سیکشن دو سو اٹھارہ کہتی ہے اجنٹ اجنٹس ڈیوٹی تو پیس سام رسیب فار پرنسپل اب اس کے اندر انہوں نے یہ جو رائٹ ہے یہ پرنسپل کا رائٹ ہے جو دو سو اٹھارہ کے اندر کانٹریکٹ بنانے والوں نے لکھا ہے یہ مالک کا حق ہے یہ مالک کا رائٹ ہے جو اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے دو سو اٹھارہ کے اندر اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ مالک کی نام پر جب اجنٹ جو ہے وہ مالک کے کاروبار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے اٹھائیے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے ایک اجنسی کے معاہدے کی طرح تو اب یہ مالک کا حق بنتا ہے یہ جتنی بھی رقم اس کے اجنٹ نے اس کے نام پر وصول کی چاہے اس نے ایک رپیہ وصول کیا یا ایک لاکھ کیا یا ایک کروڑ کیا تو یہ اجنٹ کا کام ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ڈپاؤزٹ کر دے یا اپنے مالک کے ہاتھ کی اوپر رکھ دے یا اس کے گھر کے اندر پہنچا دے تو یہ مالک کا حق ہے اور اجنٹ کا فرض ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے مالک کا رائٹ ہے اور اجنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جتنی بھی رقم وہ لوگوں سے وصول کرے گا مالک بیچنے کے بعد وہ مالک کی ایکاؤنٹ کے اندر جمع کروا ہے یا مالک کے حوالے کرے اور اب جب مالک اس سے کوئی حساب کتاب لے اس رقم کے بارے میں تو پھر یہ مالک کا حق ہے یہ مالک کا رائٹ ہے حساب کتاب لینا اور اجنٹ کا فرض ہے اس کے ڈیوٹی ہے کہ وہ جتنے بھی قویسٹن اس رقم سے مطالق پوچھے گا اس کا وہ پوری آنسٹی کے ساتھ اس کو جواب دے گا کہ یہ پیسے پلانے اتنے پیسے فلانے دیئے اتنے فلانے دیئے اتنے فلان جگہ پر خارج ہوئے اتنے میں نے چائے پی یہ جو ہیں یہ سارا حساب کتاب پھر وہ مالک کو دینے کا پابند ہے اور یہ مالک کا رائٹ ہے اور اجنٹ کی ڈیوٹی ہے وہ رسپانسبل ہے وہ اکاؤنٹبل ہے وہ اپنے ہر سوال کا جواب دے گا مالک کو اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو انیس اب سیکشن دو سو انیس کیا کہتی ہے سیکشن دو سو انیس کیا کہتی ہے ون اجنٹس ریمونیوریشن بکام ڈیو اب یہ جو اجنٹ کی جو عجرت ہے وہ کب ڈیو ہوتی ہے وہ کب وصول کر سکتا ہے تو اس کے اندر ایک اصول ہے وہ اصول آپ لوگ یاد رکھتے ہیں اب کانٹریکٹ ایک بٹنانے والوں نے کانٹریکٹ ایک اٹھارہ سو بہتر بنانے والوں نے دو سو انیس کے تیہ دو سو انیس کے اندر ایک اصول منشن کیا ہے کہ یہ جو اجنٹ ہے یہ کب یہ کب اپنی حجرت کا حق دہار ہوگا ہے تو اس کے اندر وہ اصول لکھا ہوا ہے اور وصول یہ ہے کہ جب کام ختم ہو جائے جب کام ختم ہو جائے تو پھر اجنٹ جو ہے وہ مالک سے اپنی عجرت کا اپنی ریمونیریشن کا اپنی سیلوی کا مطالبہ کر سکتا ہے جب معایدہ مکمل ہو جائے جب کام مکمل ہو جائے تو وہ اجنٹ مالک سے اپنی مجدوری طلب کر سکتا ہے اس سے لے سکتا ہے اب کسی جب کوئی ایسا بعض اگات اس طرح ہوتا ہے کہ اجنٹ کی منتلی وہ تنقام کر رہے ہیں تو جب روزانہ کا کام ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اجنٹ مطالبہ نہیں کر سکتا پیسوں کا اگر وہ اجنٹ کی اجنٹ کو رکھا گیا تو وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد کام ختم کرنے کے بعد مالک سے اجنٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر وہ ہفتہ واری اس نے وہ کوئی تیار کر رکھا ہے مالک اور اجنٹ کے درمیان کوئی ریمونریشن تے تو ہفتہ گزرے گا تو وہ اپنے مالک سے وہ مطالبہ کر سکتا ہے کام ختم ہونے کے اوپر نہیں جب وہ ٹائم ختم ہوگا تو مطالبہ کر سکتا ہے اگر انہوں نے مائنے کی کوئی سیلی مقرر کی ہوئی ہے تو جب مائنہ مکمل ہوگا تو پھر وہ جو اجنٹ ہے وہ اپنے مالک سے اپنی سیلی کا اپنے ریمونریشن کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کام ختم ہو جائے یا معایدہ مکمل ہو جائے یا ٹائم مکمل ہو جائے تو یہ جو اجنٹ ہے اپنے مالک سے اپنے کام کی اجرت طلب کر سکتا ہے یا جب معایدہ مکمل ہو گیا تو وہ اپنا اجرت طلب کر سکتا ہے تو اس میں اگر جب ایک مالک نے اجنٹ کو کسی کام کرنے پر معمور کیا ہے تو وہ اپنے اجنٹ اجنٹ جو ہے وہ اپنے مالک سے اجرت طلب کر سکتا ہے اور مالک اس سے کہہ سکتا ہے کہ اس کام کو مکمل کرو تب اتو میں اجرت ملے گی اگر وہ مکمل کرتا ہے تو وہ اجرت دینے کا حق دار ہے اگر وہ کام مکمل نہیں کرتا پھر وہ اجرت دینے کا حق دار نہیں ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اپنا اجنٹ ہے وہ کس وقت وہ کس وقت اجرت کا حق دار ہوتا ہے وہ اس وقت اجرت کا حق دار ہوگا جب وہ کام مکمل ہو جائے گا جب وہ معایدہ مکمل ہو جائے گا یا جب وہ ٹائم مکمل ہو جائے گا تب وہ اجرت کا انٹائٹل ہوگا اس کے بعد آجات کے سیکشن دو سو دیس اس کے اندر یہ ہے ایجنٹ ناٹ انٹائٹل ٹو ریمونرشن فار بزنس مسکندٹ اب اس کے اندر انہوں نے کانٹریکٹ ایک بنانے والوں نے ایک اور اصول کی وضاحت کی ہے اور وہ یہ اصول ہے کہ جب پرنسپال نے کسی ایجنٹ کو کسی معایدہ ایجنسی کے تحت اس کو مقرر کیا ہو اس کو اپنے کسی کاروبار کے اوپر بٹھایا ہو اس کو اپوائنٹ کیا ہو اس کو تائینات کیا ہو ریمونرشن کے بدلے سیلڈی کے بدلے عجرت کے بدلے اور ایجنٹ نے اس کو قبول کیا اور وہ اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا اب دونوں کے درمیان کانٹریکٹ ایجنسی سائن ہو گیا مالک نے اس کو اپنے کاروبار کے اوپر بٹھا دیا دو تین مہینے کام صحیح چلتا رہا چوتھے مہینے آ کے اجرت نے اس کے اندر گڑھ بڑھ شروع کر دی اس نے نقصان کرنا شروع کر دیا اس نے فراڈ کرنا شروع کر دیا اس نے چوری کرنا شروع کر دی اس نے غبن اور امبزلمنٹ کرنا شروع کر دی تو اب وہ کسی بھی مالک سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے جب اس کی وجہ سے نقصان ہوا اس نے چوری شروع کر دی اور اس نے جواب بھی نہ دیا تو پھر وہ مالک سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اجرت کا مطالبہ اسی وقت کرے گا جب وہ اس کے تمام معاملات نقصان کو پورا کرے گا ادروائز وہ اپنے مالک سے جب وہ کوئی کاروبار کے اندر وہ مسک انڈاک کرتا ہے تو پھر وہ اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ عدالت کے ذریعے ایسی اجرت طلب کر سکتا ہے اور مالک جب یہ اس اجنٹ کو مقرر کرتا ہے تو اس کی خواہش ہی ہوتی ہے جی کہ یہ میرا اجنٹ جو ہے یہ میری ہدایات کے مطابق میرے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرے گا اور اس سے یہی توقع رکھتا ہے کہ یہ میرا کاروبار امنداری کے ساتھ اور پوری قابلیت کے ساتھ پوری کیپیبلیٹی کے ساتھ اپنے پورے تجربے کے ساتھ پوری استداد کے ساتھ چلائے گا تو ہی وہ اجنٹ جو ہے وہ عجرت تاکدار ہے اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو پھر وہ عجرت تاکدار نہیں ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 221 دو سو اکیس اب دو سو اکیس جو ہے یہ ہے اجنٹس لین آن پرنسپل پراپرٹی ابھی کرنٹ ایک ایک بنانے والوں نے ایک اور پرنسپل کی وضاعت کی ہے اس دو سو اکیس کے اندر اور وہ پرنسپل کی ہے وہ اصول کی ہے کہ جب مالک اور اجنٹ کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اجنسی تیہ ہو گیا اور مالک نے اس کو ہدایات دے دی کہ بھائی آپ نے میرا کام ان ڈائریکشن کے روشنے میں کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ہدایات بھی دے دی اس کو کاروبار کے اوپر بٹھا دیا اس کو اپنے ٹھئیے کے اوپر بٹھا دیا اس کو اختیارات بھی دے دی سیل پرچیز کے اختیار دے دی ہے رقم وصول کرنے کے پیمنٹ کرنے کے اختیارات دے دی ہے اور مالک اپنا جو وہ اپنا اجنٹ جا ہے وہ پوری تجربے کے ساتھ پوری آنسٹی کے ساتھ پوری استعداد کے ساتھ پوری کیپیبلٹی کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہو اس کے کاروبار کے اندر وہ ترقی دے رہے اور اور اس میں ایسی صورت پیادہ اور مالک جو ہے وہ گھڑ بڑ کر گیا اب اس نے اس کی مزدوری اس کی تنخواہ اس کی اجرت کو روک لیا اس کو تنخواہ نہیں دے رہا تو پھر اجنٹ جو ہے اگر اپنے مالک کا مال جو روک لیتا ہے اس کے مالک کو کسی کب اپنے کبزہ خود کی اندر کر کے روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مالک مجھے میری اجرت نہیں دے گا میں اس کا یہ مال اس کو واپس نہیں کروں گا تو پھر اس کو رائٹ حاصل ہے جب تک اس کو اجرت نہیں ملتی سیکشن دو سو ایکیز ٹی اجنٹ کو حاصل ہے جب مالک اس کو پیسے دے گا تب اجنٹ کا وہ حق ہے اس کا فرض ہے کہ اس کے مال کو واپس کرے جب تک مالک اس کو اجرت نہیں دیتا مزدوری نہیں دیتا رمی رشن نہیں دیتا سیلی نہیں دیتا اور اس کے پاس حق ہے اجنٹ کے پاس اس کے مال کو روک لے جب تک اس کو اجرت نہیں دیتا تو دوستوں میں سمجھتے ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اگر آپ کو کوئی قیسٹن ہے کوئی قیری ہے اور آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں you are most welcome to کمنٹس می اور مجھے نئی ویڈیو کرنے تک میں آپ سے اجازت جاؤں گا اللہ حافظ